اور جیس میں سے جا کے دو قیشن اور تیار کر لیں تو آپ کا اسی نمبر کا پیپر ایک دن کے اندر اندر بڑے آرام سے تیار ہو سکتا ہے اور آپ پاس ہو سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو نالج اکیڈمی کے ناظرین محترم اسازہ اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر ایک مرتبہ ایک بہت اہم ویڈیو اسوسیئے ڈگری ان کامس پارٹ ون کے سٹوئنٹس کے لیے پرنسیپل آف ایک نامیس کے گیس میں میں بتا چکا ہوں وہ ویڈیو بھی چینل پر موجود ہے جن بوچوں نے وہ گیس والی ویڈیو نہیں دیکھی بسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں اس میں میں نے بہت ہی شارٹ کوئیسن بتائے ہیں صرف سات کوئیسن میں انشاءاللہ آپ کا پیپر اٹیمٹ ہو جائے گا پندرہ سوالوں میں سے آپ کو انشاءاللہ آٹ کے آٹھ کوئیسن آئیں گے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سال پرفیکٹ کمپیٹیشن مناپلی اور مناپلیسٹک کمپیٹیشن اس میں سے ایک سوال وہ لازمی پوچھتا ہے تو پرفیکٹ کمپیٹیشن کی ویڈیو میں نے آر ایڈی بنا کے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے جن بچوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھ لیں ان کو پرفیکٹ کمپیٹیشن کی تمام لائیگرام بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے فری ہینڈ کروز کو کیسے ڈرا کرنا ہے تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ آج کی ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو مناؤپلی اور مناؤپلیسٹک کمپیٹیشن کی ڈائیگرامز بنانی سکھانی ہے تو اس سے پہلے مناؤپلی اور مناؤپلیسٹک کمپیٹیشن کے درمیان تھوڑا سا ڈیفرنس جو theoretical portion ہے اس question کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹیلز سے آپ بک سے دیکھ لیجئے گا مناؤپلی میں single seller ہوتا ہے اور مناؤپلیسٹک کمپیٹیشن میں many sellers ہوتے ہیں پاکستان میں اگر مناؤپلی کی اگزیمپل لیں تو وابٹا پی ٹی سی ایل اور سندھ میں کی ایسی اور پاکستان ریلوے یہ single seller ہیں پاکستان میں مناؤپلی کی یہ چاند ایک اگزیمپل ہیں مناؤپلیسٹک کمپیٹیشن میں many sellers ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں یہ food chains جو ہیں ریسٹورانٹس دیکھ لیں آپ کوئی بھی بڑی جو بڑے پیمانے پر جو production ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں آپ تو مناؤپلی میں no close substitute یعنی جو چیز کوئی ایک seller بیچ رہا ہوتا ہے اس کا کوئی close substitute نہیں ہوتا جیسے آپ ریلوے کو دیکھ لیں تو ریلوے کا close substitute آپ کو نہیں ملے گا transport میں اگر آپ جائیں گے تو وہ بائی باس ہوگا یا بائی ائر لائن ہوگا تو ریلوے جیسا substitute نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ پاکستان میں land line phone number use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف پی ٹی سی ایل سے ہی ملے گا اس کے علاوہ آپ کو کسی اور سے وہ نہیں ملے گا پی ٹی سی ایل کا اور کوئی close substitute پاکستان میں موجود نہیں ہے monopolistic competition کی طرف آئے تو ان کی جو products ہوتی ہیں وہ similar ہوتی ہیں but different اس سے کیا مراد ہے کہ similar but different آپ دیکھیں food change کو دیکھ لیں pizza کو دیکھ لیں ایک جیسے pizza ہوتے ہیں لیکن انہوں نے تھوڑا تھوڑا اس کو differentiate کیا ہوتا ہے شوارما دیکھ لیں شوارما تو ایک ہی type کا ہوتا ہے لیکن اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ production technique change کر کے اس میں differentiation کریڈ کی ہوتی ہے اسی طرح اور بھی products آپ کا مل جائیں گی monopolی میں کسی اور نئی فرم کو entry کی اجازت نہیں ہوتی آپ دیکھ لیں railway line لگانے کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے اسی طرح میں نے example دیا آپ کو land line number کی تو اور کوئی کسی کو نہیں آنے دے رہے صرف پی ٹی سیلی land line number پروائیڈ کر رہا ہے جبکہ monopolistic competition میں easy entry ہوتی ہے فرم کی اور easy exit ہوتا ہے یعنی کوئی بھی فرم آسانی سے آ سکتی ہے آپ اپنی پیزا شاپ کھول سکتے ہیں آپ اپنی کوئی بھی product بنا سکتے ہیں اور آپ آسانی سے market کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کا بہت ہی اہم portion diagram کی طرف آتے ہیں کہ اس کی monopolistic competition کی اور مناپلی کی diagram آپ نے کیسے بنانی ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ diagram کے لیے آپ پہلے ایک دفعہ perfect competition کی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی تو چلتے ہیں diagram کی طرف تو students diagram بنانے سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ بتا دوں کہ مناپلی اور مناپلسٹک competition کی diagram same ہے بلکل same ہے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک چھوٹا سا difference ہے جس کا اگر آپ خیار رکھ لیں گے تو بھی آپ کا question ٹھیک ہوگا اور اگر آپ اس کا خیال نہیں بھی رکھیں گے تو آپ کا question ٹھیک ہوگا آپ کی diagram ٹھیک ہوں گی ہاں لیکن آپ نے مناپلی اور مناپلسٹک competition کے جو character sticks ہیں وہ ٹھیک ٹھیک بتانے ہیں تو جو دونوں کی diagram میں جو چھوٹا سا difference ہے وہ میں آپ کو بتا دوں free hand graph ra کرتے ہیں ہمیں جی ہم آپ ذرا چیک کریں دونوں graphs میں کیا difference ہے آپ مجھے دیکھ کے بتائیے گا ذرا کہ آپ کو ان دونوں graphs میں کوئی difference نظر آتا ہے یا نہیں آتا کریں گوھر ذرا نظر آ رہا ہے ہے بالکل تھوڑا سا difference ہے difference کیا ہے کہ یہ جو دونوں curves ہیں یہ تھوڑی flat ہیں اور یہ تھوڑی steeper ہیں یعنی یہ تھوڑی لیٹی ہوئی ہیں اور یہ تھوڑی کھڑی ہیں تو یہ آپ کی منپلی اور منپلیسٹک کمپیٹیشن کی curves ہیں یہ جو نیچے لی curve ہوتی ہے یہ m r ہوتی ہے اور اوپر لی curve a r ہوتی ہے یہاں آپ کی یہ m r ہوگی اور یہ a r ہوگی بس یہ چھوٹا سا difference ہے یہ والی جو flat curves ہیں یہ منپلیسٹک کمپیٹیشن کی ہیں یہ کس کی ہیں منپلیسٹک کمپیٹیشن کی اور یہ جو steeper curves ہیں یہ آپ کی منپلی کی ہیں دوسرح بس اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اگر 19-20 کا فرق پڑ بھی جائے گا تو آپ کا question پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ نے منپلیسٹک کمپیٹیشن کے کریکٹر سٹکس اور منپلی کے کریکٹر سٹکس یہ ٹھیک ٹھیک بتانے ہیں اگر آپ نے یہ ٹھیک 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 بتا دیئے تو ڈائیگرام کی یہ curves میں تھوڑا 19-20 کا فرق بھی ہوگا تو وہ چل جائے گا جو ڈائیگرام میں منپلیسٹک کمپیٹیشن کی بناوں گا وہی منپلی کی بھی ہوں گی 19-20 کا ان کی flatness میں اور steeperness میں کوئی ڈیفرنس آ بھی جائے تو پیپر چیکر آپ کے question کو غلط نہیں کرے گا main جو آپ نے اس کا concept دینا ہے وہ اس کا جو character sticks ہیں منپلی کے اور منپلیسٹک کمپیٹیشن کے وہ آپ نے ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں تو چلتے ہیں اب ڈائیگرام کی طرف سے تو students آپ بھی ویڈیو پاس کر کے اس طرح سے تین graph ڈرا کر لیں اس طرح سے آپ تین graph ڈرا کر لیں y-axis پہ costs & revenues لیں گے x-axis پہ output لیں گے اب یہاں پہ ہم m-r اور ar curves ڈرا کرتے ہیں m-r a-r m-r a-r m-r and ar to دیکھیں students آپ کی یہ تینوں ڈائیگرامز ایک جیسی بن رہی ہیں ابھی تک ابھی تک ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں آیا ہے اس کے بعد آپ نے m-c curve لگانا ہے perfect competition والی ویڈیو میں میں آپ کو بڑھ ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں practice بھی قرآ چکا ہوں کہ آپ نے m-c curve کیسے لگانا ہے یہاں آپ کا m-c curve یہاں آپ کا m-c curve یہاں آپ کا m-c curve یہ تینوں کی تینوں ڈائیگرامز short run کی بن رہی ہیں long run کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے بنانی ہے تو یہ m-c curve لگ گیا جی ڈائیگرامز ڈائیگرامز کو جب آپ کیوں ڈائیگرامز کو جب آپ کیوں ڈائیگرامز ڈائیگرامز یہاں بھی ڈائیگرامز 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 cost curve کا lowest point intersect کر رہا ہو جیسے یہ کٹ کریں آپ اوپر لے جائیں یعنی اب ان دونوں کا intersecting point اور every cost lowest point ایک ہی ہے یہاں ہیں یہاں دیکھیں intersecting point یہ ہے lowest point یہ ہے intersecting point یہ چلیں ڈائیگرامز 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 کو ڈائیگرامز رول کو آپ نے follow کرنا ہے کہ lowest point آپ کا یہاں ہونا چاہیے یہ آپ کی cost curve آگئی یہی lowest point یہی lowest point اور intersecting point بھی یہی ہے اب آپ نے اس کو ایک دفعہ tangent کرنا ہے tangent اور یہ lowest point یہ اوپر چلیں آپ اس کو ایک دفعہ آپ نے اوپر drag کرنا ہے یہ اسی بن گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے OQ quantity پہ ہی آپ اپنی cost چیک کریں cost کو آپ اوپر لے کے جائیں every cost تک لے کے جائیں تو آپ کی cost یہ ہے اس کو آپ نام دے دیں PR کا تو یعنی آپ کی total cost کتنی ہے OQ PR اور revenue کتنی ہے OQ AB revenue کا block چھوٹا cost کا block بڑھا firm یہاں پہ loss میں ہے firm یہاں پہ کس میں ہے loss میں ہے یہاں پہ آپ کا cost بھی یہی اور revenue بھی اتنی یہی block revenue پہ ہے اور یہی block cost پہ ہے تو یہاں firm normal profit earn کر رہے ہیں یہاں آجیں revenue آپ کا یہاں تک ہے اور cost آپ کی یہ ہے یعنی آپ کی revenue زیادہ ہے اور آپ کی cost کم ہے تو firm یہاں پہ profit earn کر رہی ہے super normal profit یہ shaded area super normal profit کو شو کر رہا ہے تو سیڈنٹس دیکھیں یہ تینوں diagram بنانی بہت ہی آسان ہے بس ایک چھوٹا سا difference ہے اور اگر آپ free hand curves draw کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ منٹوں میں یہ diagram بنا لیں گے تو اب چلتے ہیں long run آپ کی diagram کیسی ہوگی تو سیڈنٹس آپ نے long run میں یہ جو normal profit والی diagram ہے یہی بنانی ہے لیکن بلکل ویسے ہی جس طرح میں نے آپ کو perfect computational question بتایا تھا کہ آپ نے long run diagram میں curves کو تھوڑا لٹا دینا ہے تھوڑا flat کر دینا آپ کو کیسے کر دیں گے flat یہاں میں جلدی سے diagram بنانا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو میں یہاں پہ آپ کو جلدی سے diagram بنانا کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ کی MR یہ آپ کی AR اب آپ نے MC بنانا ہے تو آپ تھوڑا سا ایسے کر دیں اس کو long run MC ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہ آگیا آپ کا quantity یہ آگیا آپ کا equilibrium point اب آپ نے every cost curve بنانا ہے اس کو اوپر لے کے جائیں یہ آپ کا revenue ہے تو آپ نے اس کے اوپر جو آپ نے curve بنانا ہے اپنی AC تو آپ نے اس کو tangent کرنا ہے اور یہ lowest point اور یہ آپ اوپر لے گئے اور long run average cost curve آپ کی draw ہو گئی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی long run every cost یہ ساری curves تھوڑی late گئی ہیں flat کر دیں آپ دائیگرام آپ نے یہی بنانی ہے curves آپ نے تھوڑی لٹا دینی ہے یہ long run کی diagram بن جائے گی یہ آپ کی monopolis competition کی diagram تھی جو diagram monopolis کی ہیں وہ monopolis competition کی ہیں main difference میں نے آپ بتا دیا ہے کہ difference آپ نے MR اور AR curve کا ہی رکھ ہے آپ بنانی ہے اور monopolis میں آپ نے curves steeper بنانی ہے تو سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture بڑا ہی اہم lecture تھا پہلے میں آپ کو perfect competition کا question کروا چکا ہوں آج میں نے آپ monopolis competition اور monopolis کا question کروا دیا ہے تو ان دونوں ویڈیوز میں سے آپ کا ایک question آجانا ہے 20 number آپ کے یہ اور میں نے mathematical portion بھی آپ solve کر دیا ہو ہے اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے وہ بھی دیکھ لیں وہ صرف 20 minutes کی ویڈیو ہے اور آپ 20 marks اس میں آجانا ہے 20 minute کی ویڈیو کے 20 marks ادھر سے یہ بھی almost 20 minute کے round about ہی ویڈیو ہے تو آپ 40 minute میں 40 marks لے سکتے ہیں اور آپ ان question کو یاد کرنے کے لیے یہ جو mathematical میں تو آپ کو یاد نہیں کرنا پڑنا پریکٹس کے لیے گینٹ لگا لیں اس کو یاد کرنے کے لیے گینٹ لگا لیں تو یعنی آپ دو تین گھنٹوں میں 40 سمجھا گئی ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تا کہ اس ویڈیو سے دوسرے سٹوئنٹس بھی فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے بھی اچھے نمبر آ سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے میرے تمام ناظرین کو اور تمام امت مسلم کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابیاں تعاف فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ